ہاں در دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ این آر سی کو لے کر کے نیتاؤں کے الگ الگ بیان پردان منتری کچھ کہتے ہیں راست پتی کچھ کہتے ہیں دیش کے گرہ منتری کچھ کہتے ہیں کیا واقعی میں ان میں سے کوئی بھی آدمی سچ بول رہا ہے اور اگر سچ نہیں بول رہا ہے تو پھر بڑا جھونٹا کون ہے اور جھونٹ کس کا زیادہ واجب مانا جا سکتا ہے این آر سی کو لے کر کے تینوں کے بیان بلکل الگ الگ ہے ایک کہتا ہے این آر سی لاغو نہیں ہوا ہے دوسرا کہتا ہے این آر سی لاغو ہو رہا ہے تیسرا کہتا ہے کہ این آر سی اسپیسیفک جگہوں پر لاغو ہوگا جہاں پر انفیلٹریشن ہوا ہے اب آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے کہ کس نے کب کیا کہا اور کیسے کہا اور کس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی چل رہی ہے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں پردان منتری نریندر موڈی کا بیان 22 دسمبر 2019 کو رام لیلا میدان میں دلی میں دیا گیا جب دیش بر میں این آر سی کو لے کر کے پروٹیسٹ ہوئے اور سی اے کے خلاف پروٹیسٹ ہوئے تو پردان منتری نریندر موڈی نے باقاعدہ دلی کے رام لیلا میدان میں ایک سبا آیوجیت کی سبا میں لاکھوں لوگ اکھٹے کیے گئے لیکن پردان منتری نے کہا کہ پہلے کی طرح جو ہے کانگریز جھوٹ پھیلا رہی ہے اور جھوٹ بھی اس حد تک پھیلا رہی ہے کہ بھائی پہلے یہ تو دیکھ لو کہ این آر سی کے بارے میں کچھ ہوا بھی ہے یا نہیں یہاں تک کہ پردان منتری نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ ان کے کارریکال میں 2014 سے لے کے ابھی تک این آر سی جیسے شبد پر کوئی چرچہ نہیں ہوئی کوئی بات نہیں ہوئی اور صرف سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد مجبوری میں آسام میں لاغو کرنا پڑا آئیے پردان منتری نرین نرمودی کا بیان پہلے آپ کو سناتے ہیں پھر سنائیں گے امیت شاہ کیا کہتے ہیں اور پھر دکھائیں گے آپ کو کہ راست پتی کا کیا کہنا ہے اس کو لے کر کے پہلے یہ تو دیکھ رہی ہے کہ این آر سی کے پھر کچھ ہوا بھی ہے کیا جھوٹ چلائے جا رہا میری سرکان آنے کے بعد 2014 سے آج تک میں سر 130 کروڑ دیسواسوں کو کہنا چاہتا ہوں کہیں پر بھی این آر سی شبد پر کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے کوئی بات نہیں ہوئی ہے صرف سپریم کورٹ نے جب کہا تو ہو صرف آسام کے لیے کرنا پڑا کیا باتیں کر رہے ہیں جھوٹ پھالائے جا رہا تو یہ تھے دیش کے پھردان منتری نرین درمودی جو صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ این آر سی جیسے شبد پر کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے کوئی کام نہیں ہوا ہے صرف اور صرف جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے لیکن کیا ان کے گرہ منتری اور بی جے پی کے اتھیاکش امید شاہ بھی ایسا ہی مانتے ہیں اب آپ ان کا جب ویڈیو دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ مودی جی جھوٹ بول رہے ہیں لیکن امید شاہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ضرور دیکھنا چاہئے کیونکہ امید شاہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سی اے بھی آئے گا پھر اس کے بعد این آر سی آئے گا اور صرف اتنا ہی نہیں باقاعدہ انہوں نے اپنے بی جے پی کے گھوشنا پتر کا بھی ذکر کیا کہ بی جے پی اپنے گھوشنا پتر کو لے کر کے پرتی بد ہے اور پورے دیش میں این آر سی کو لاغو کیا جائے گا آئیے آپ کو اب امید شاہ کے بیان سناتے ہیں اور اس کے بعد دکھائیں گے راست پتی کا کیا کہنا اس کو لے کر کے سارے ریفیزی کو سارے سرنارتھیوں کو ناغرکتہ دیا جائے گا اس کے بعد میں این آر سی بنے گا اس لیے جو سرنارتھی ہے اس کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھوش پیٹھیوں کو ضرورت چنتہ کرنے کی ضرورت آپ کرا نالوجی سمجھ لیجی پہلے سی اے بھی آنے جا رہا ہے سی اے بھی آنے کے بعد این آر سی آئے گا اور این آر سی صرف بنگال کے لیے نہیں آئے گا پورے دیش کے لیے آئے گا تو یہ تھے دیش کے گرہ منتری امید شاہ جو مودی جی کی باتوں سے اتفاق نہیں رکھتے مطلب کہ مودی جی کی بیانبازی الگ ہے امیشاہ جی کی بیانبازی الگ ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ دیش کا سب سے بڑا جو پد ہے وہ کیا کہتا ہے دیش کا سب سے بڑا پد یعنی کہ راست پتی رامنات کوویند کی ایک نیوز کٹنگ یہ آپ دیکھئے یہ باقاعدہ سکرین شوٹ ہے نیوز کا جو ٹائمز آف انڈیا جیسے اخبار کی نیوز کٹنگ ہے جون دو ہزار انیس کی یہ خبر ہے جس میں باقاعدہ راست پتی کی نام سے یہ ہیڈ لائن لگی ہے جس میں لکھا گیا ہے نرسی ٹو بی امپلیمنٹیڈ آن پریاریٹی ان ایریاز افیکٹڈ بائی انفلٹریشن مطلب صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ نرسی کو پہلے ان جگہوں پر لاغو کیا جائے گا جہاں پر انفلٹریشن زیادہ ہوا ہے یعنی کہ جہاں پہ گھس پیٹھیے زیادہ ہیں اب سوال یہ بنتا ہے کہ یا تو راست پتی صحیح کہہ رہے ہیں یا امید شاہ صحیح کہہ رہے ہیں یا پھر پردھان منطری صحیح کہہ رہے ہیں یا پھر تینوں ہی جھوٹ بورنے ہیں اور دیش کی جنتہ کو گمراہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اتنا ہی ہے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے ان لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ